سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو ہماری نئی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستو کیا حال چال ہے میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج ہم بات کریں گے کہ اگر آپ کے پاس جو ہے وہ آٹھ سے دس لاکھ رپیہ ہے اور گاؤں میں تھوڑی بہتی زمین ہے اگر نہیں بھی ہے تو زمین کا تو ایسا کوئی ایشیو نہیں ہے یہ کل بڑی آسانی سے آپ کو ٹھیکے پر مل جاتی ہے تو آپ گوڈ فارمنگ تو کریں گے ہی لیکن اس کے ساتھ ہم آپ کو آگے کا ایک طرح کا کار بتائیں گے کہ آپ جو ہے اپنا گوشت خود پیار کریں اور آگے ایک جدید طریقے سے گوشت کو اپنا سیل کریں تو اپنی جو انکم ہے اپنا جو آپ کا روزگار ہے اپنی جو انکم ہے اس میں آپ اضافہ کر سکتے ہیں یہ آپ کو ایک ٹپس دیا جائے گا تو سب سے پہلے میں اپنا تعرف کروا دوں میرا نام ہے تارک چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈی جی ایف تو دوستو آپ پھر ایک کیویسٹ ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا تو آپ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اپنے فیس بک اور وارس ایپ کے گروپس میں لازمی شیئر کرتے رہے ہیں دوستو اگر آپ کے پاس آٹھ سے دس لاکھ روپیہ ہے گاؤں میں زمین تھوڑی بوتی ہے اگر نہیں ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں تو میرے ایک دوست ہیں انہوں نے اس طرح سے کیا کہ شروع میں جب ایک پھٹا تھا گوشت کا جو کہ پاکستان میں ایک کلچر ہے پھٹا سڑک کے اوپر لگا کے بیٹھئے ہیں کسی بھی جگہ پہ جیدر آپ کو کوئی روکنے والا نہیں آپ نے پھٹا لگا ہے اس کے کافی رشدار جو تھے وہ اسی کام سے ریٹر تھے تو اس نے ایسا کیا کہ اس نے ساتھ آٹھ لاکھ روپیہ اس میں انویسٹمنٹ کیا کمزور سے جنور خریدے اس نے منڈیوں سے دیہاتوں سے اور بعد میں اس نے ان کو اپنے فارم پر رکھا ایک چھوٹا سا فارم تھا اس نے چارہ وغیرہ بھی وہاں اگایا ہوا تھا اور ایک ملازم تھا اس کے پاس اس کی ذمہ داری تھی فارم کو دیکھنا تو اس کے تین ماہ کے بعد جب اس کے جو جنور تھے اس سے ہتمند ہو جاتے تو پھر وہ ان کو اپنے جو پھٹے کے اوپر زبا کرتا تو بعد میں اس نے اپنا جو ایک اس کا پھٹا تھا نا اس کو اس نے ختم کر کے ایک دکان بنائی بڑی ساف ستری اس میں ماربل لگایا اس میں ایک ایسی لگایا فریج رکھا ڈی فریزر رکھا اور اس کا جو سارا سسٹم تھا اس نے آن لائن کر دیا یعنی کہ کیمرے لگا کے اس نے پبلک کر دیا کہ کوئی بھی اس کی جو دکان کو دیکھ سکتا ہے اپنے گھر بیٹھ کے تو لوگ اس کے اوپر بہت زیادہ اعتماد کرنے لگے جب بھی وہ جنور زبا کرتا جنور کو چلاتا پھرتا دکھاتا جس نے بھی دیکھنا ہوتا جس نے گوشت لینا ہوتا تھا وہ دیکھ سکتا تھا کہ جی بلکل جنور صحت مند ہے تندوست ہے گھر بیٹھے ہی سب کو وہ نظر آتا تھا تو اس طرح سے اس نے جو ہے وہ فارمنگ کے ساتھ اپنی دکان کو جوڑ دیا تو اس کے پھر جو حالات بدلے ہیں اب وہ سارے جو علاقے کے قصائی ہیں ان کے لیے وہ اب ایک مثال بن چکا ہے اور وہ رشک کرتے ہیں کہ کل اس کے حالات اس طرح گئے تھے تو آج اتنے حالات اس کے تبدیل ہو گئے ہیں بس وہ کمزور سے جنور خریدتا ہے پھر تین ماہوں کے اچھی جو ہے وہ سیوہ کرتا ہے ان کو کھانے پینے کو دیتا ہے مال اور بعد میں جب دیکھتا ہے کہ اچھے صحت مند ہو گئے ہیں تندرست ہو گئے ہیں تو پھر بعد میں ان کو زبا کرتا ہے اب ان کا جو گوشت ہے وہ جو ہے اس کا شادی ہالز پہ ٹین ٹاؤں والی دکانوں کے ساتھ اس کے رابطے ہیں اور جو بڑے بڑے ہوتیلز ہیں یا پھر شادیوں کو ڈریکٹ آرڈر بھی اس کو ملتے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ فخر محسوس کرتے ہیں وہاں سے گوشت خرید کے لیکن وہ جو ایسا نہیں ہوتا کہ دخایا بکرا اور کر دیا گدہ ایسا کوئی سسٹم نہیں سارے کیمرے ہیں آن لائن ہیں کوئی بھی اس کو دیکھ سکتا ہے تو لوگ جو ہیں وہ بلکل مطمن ہیں سیٹسوائیڈ ہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ یہ ڈسکس میں نے کیا کہ اگر آپ میرے جو اس ٹینل کے اوپر فالوورز ہیں وہ کافی بڑی تعداد میں ان کے تقریبا وہ گوڈ فارمنگ سے ریلیٹڈ ہیں یا پھر وہ اٹیچ ہونے جا رہے ہیں گوڈ فارمنگ کے ساتھ تو جو ان کے میں کمیٹس دیکھتا ہوں ویٹس اپ یا پھر ای میل کے اوپر جو ان کو میں دیکھتا ہوں تو آپ بلکل اس طرح سے کر سکتے ہیں آپ خود اس کو پیدا کر سکتے ہیں تیار کر سکتے ہیں جنوروں کو اور بعد میں آپ ایک اچھی سی دکان بنا کے وہاں پہ آپ جا کے اس کو کر کے لوگوں کو آپ ڈیلیور کر سکتے ہیں آپ اس سے ایک بہت بڑی اور ایک اچھی انکم کما سکتے ہیں تو اسی طرح سے میں نے انڈیا کا ایک پروگرام دیکھا تھا اس کا بھی میں ذکر کرتا چلوں تو وہاں پہ انہوں نے ایک ڈیری فارم بنایا ہوا تھا دودھ کے لیے اور وہ جو دودھ تھا وہ کسی جگہ پہ سیل نہیں کرتے تھے ممبئی کے اندر ان کا دودھ آتا تھا دلی کے اندر جاتا تھا کافی بڑا فارم تھا کلکتہ میں جاتا تھا اور اس کے علاوہ جو بڑے بڑے ان کے شہر تھے ان کی ذاتی گاڑیاں تھی ذاتی فارم تھا وہاں سے دودھ ان کی دکانوں پہ جاتا وہاں پہ اس کی مٹھیائی تیار ہوتی تھی کریم تیار ہوتی تھی اور پھر وہ بکتی تھی اور ان کا ایک سٹینڈر تھا ایک میار تھا تو آج کل تو تقریباً میرا خیال ہے انڈیا میں شاید اس کی پوری سپلائی جاتی ہو تو وہ ایک اچھی روئے گروتھ ملی ہے ایک اچھا کاروبار ان کا جو چمک گیا تو آپ بھی اس طرح سے کر کے کر سکتے ہیں آپ اپنا جنور خود پیار کریں یا پھر باہر سے خرید لیں ذرا سستہ خرید لیں اور بعد میں اس کی تھوڑے سیوہ کریں اور اس کے بعد آپ زیبہ کر دیں اور لوگوں کو اعتماد ملیں لوگوں کو دکھائیں لوگ گھر بیٹھے دیکھیں اور لوگ آپ کو آرڈر کریں آپ ہوم ڈیلیوری دیں تو اگر باقی جو ہیں وہ 800 روپے دے رہے ہیں تو اگر آپ 820-30 روپے بھی ان کو دیں گے ہوم ڈیلیوری پہ تو کاروبار جو ہے وہ اچھا چل سکتا ہے تو آپ اس بارے میں سوچ سکتے ہیں تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی تو آپ سے ریکویسٹ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور اپنا بہت سا خیار کنا پھر ملیں گے آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی